السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مواخات مدینہ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ نبوت کے تیرویں سال مسلمانوں نے دنگ آ کر کفا کے مظالم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے مدینہ منورہ میں رہنے والے انسار کہلائے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے والے مسلمان خالی ہاتھ تھے ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر جمع کیا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ان کی کل تعداد نوے ہزار تھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصحابہ وسلم نے ان کا ہاتھ ایک انسار کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو یوں یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی قرار پائے انسار نے مہاجرین کا ہر طرح سے خیال رکھا حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا میں انسار میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرا مال دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ لے لیں ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے انسار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے جبکہ اکثر مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام قائم آیا امن قائم ہوا اور خوشحالی آئی معاخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا معاخات ایک عظیم رشتہ ہے یہ رشتہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وہ اصحاب ہی و سلم کی زبدست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و اخوت کا رشتہ قائم ہوا ان میں خیر خواہی اور عیسار کا جذبہ پروان چڑھا معاشرے میں استحکام پیدا ہوا در حقیقت معاخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لئے بیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پازداری کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم ہے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے جسم کا ایک حضور بیمار پر جائے تو سارا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اس ویڈیو کو ووچ کرنے کا شکریہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا